نحمد و نصالی علیہ رسول کریم اما بعد پا اعذر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی صدری و یاسر لی امری و احلال اگدتن من لسانی افقہ قولی رب زبنی علمہ رب زبنی علمہ رب زبنی علمہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں پروگرام میری پہچان سے آپ کی میزبان سہر شیخ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور جنہوں نے سنا ان کو بھی کیونکہ دیکھنا اور سننا دو ایسی قوتیں ہیں جس کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا بے انتہا لازم ہے ویسے تو ہر ایک قوت کا شکر ادا کرنا لازم ہے کیونکہ وہ وحدہ اللہ شریک و ذلجلال علیہ و اکرام جب نوازنے پر آتا ہے تو زمانہ نواز دیتا ہے اور ان تمام طاقتوں ان تمام قوتوں کو انسان اپنے ساتھ استعمال میں بھی لا سکتا ہے لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کا صحیح استعمال کریں اور جو کرتے ہیں تو زمانہ پھر ان کی ترقی بھی دیکھتا ہے اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کیا قسمت پائی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں اور یہی بات اگر ہم اپنے آس پاس کے رشتوں میں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام میں ہم نے رشتوں پر بہت زیادہ فورس کیا تھا اگر آپ کی آداش سے کل کا پروگرام دوبارہ گزر جائے تو ہم بات کر رہے تھے کل بھی رشتوں کے حوالے سے تعلق کے حوالے سے کہ ایک دوسرے کا عدب احترام بہت ضروری ہے میں اسی بات کو سوچ رہی تھی تو سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم ایک جگہ پر ایک گھر کی چھت کے نیچے بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یعنی ایک فیملی جوائن فیملی رہ رہی ہوتی ہے ایک مشترکہ جو فیملی سسٹم ہے وہ وہاں پر ہو تو پھر اس کے بہت سارے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام جو کہ جوائن فیملی سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں میں نے کہا نا کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے کیا فوائد ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں ان چیزوں کو سمجھنا ان کو لے کر ساتھ چلنا اور پھر ان سے فائدہ اٹھانا یہ ایک اقل مند انسان کے لیے لازمی ہے اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اسلام کی حوالے سے کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا آگاہی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر تو صرف اور صرف روشنی ہی روشنی ہے آئیے اس روشنی میں چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں لیکن پہلے ہم اپنے مہمانوں سے اپنی ملاقات کروائیں گے میرے ساتھ میری پہلی مہمان موجود ہے محترمہ سادیان ساری صاحبہ اسلام علیکم اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان ہے محترمہ عرب زیا صاحبہ اسلام علیکم دونوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میرے خاندان کے افراد تو یہاں آ چکے ہیں آپ کے خاندان کے افراد آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشترکہ خاندانی نظام اور اسلام تو اب بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے ہر پرابلم کا حلی ہے ہم یہاں موجود ہیں لیکن ابھی میں پہلا سوال لے کر محترمہ سادیان ساری صاحبہ کے طرف چلوں گی کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور کیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعالی سید الانبیاء والمرسلین سہرش دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں قرآن پاک اور سیرت مبارکہ سنت مبارکہ کی روح سے جو ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں آپس میں بے پناہ انسانیت کے رشتے میں بھی باہمی تعاون اور مددگار ہیں اور اخوت اور محبت میں بھی رشتوں کے تقدس میں بھی رشتے جتنے بندے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اور ایون بحیثیت مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی جو ہے ہمارے دین نے کہا ہے تو بے شک نیکی اور پرہیزگاری کے اندر اور رشتوں کو نبھانے کے اندر ایک دوسرے کا مددگار ہونا ایک دوسرے کا معاون ہونا ہمیں سکھائے گیا ہے مل جل کر رہنا ہمارے دین کی فوقیت ہے لیکن جب ہم جوائن فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس دنیا میں انسان بھیجے ہیں آپ دیکھئے کہ سگے والدین سے پیدا ہوئی سگی بہن بھائی جو ہیں یعنی کہ چار بہن بھائی اگر ایک والدین کی اولاد ہیں تو وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے تو ہر ایک کی فطرت ہر ایک کا مزاج ہر ایک کا مختلف قسم کی کیفیات ہیں جو ہوتی ہیں تو اس لیے رہنا جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر تحمل اور برداشت بہت زیادہ ہے اور وہ ایک دوسرے کے مددگار اور معاون جیسا کہ قرآن و سنت نے کھائے اگر وہ ہے تو رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ دین اسلام نے ہمیں ایک ایسا اخلاقی نظام دیا ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے کو سکھا اور پڑھا سکتے ہیں حضور پرنور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اس سے بہت درجہ بہتر ہے کہ جو الگ تھلگ رہتا ہے یعنی اکٹھے رہنے کی ہاں اکٹھے رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکتیں اور اس میں جو اخلاقی اور روحانی ترقیوں ہوتی ہیں اور اقدار ہمیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو تحمل بھی آئے گا برداشت بھی آئے گا یہ ساری کیفیات آئیں گی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ نظام خاندان جیسے جوائن فیملی سسٹم کے اندر ایک والدین ہیں لڑکے کے اور پھر بی بی آئی ہے خیر سے پھر اس کے بعد بچے آئے ہیں ظاہر ہے بہن بھائی بھی ہیں اس کے اندر تو مختلف افراد ہیں اگر مختلف افراد خاندان کے ایک دوسرے کی کہ مددگار اور معاون بن سکتے ہیں اتنا تحمل اور برداشت ہے یا ان کی تربیت کے اندر وہ کیفیات ہیں کہ جو دین ہمیں سکھا رہا ہے اور ان کی تعلیم کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ مشترکہ نظام خاندان سے بہتر اور کوئی نظام نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ سیکھنا اور سکھانے کی بات ہوگی جو کہ ابھی ہم آگے آگے بھی انشاءاللہ طرح چلیں گے اور بات کرتے رہیں گے کیونکہ بات کی جاری ہے کہ اس سسٹم کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے کہ آپس میں باہمی قوت محبت وہ جو ہم کہتے ہیں نا خوت کا اور پیار کا جذبہ ہونا چاہیے وہ قائم و دائم رہے اور وہ کبھی ختم ناؤبت کے بڑھتا رہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حالات اور معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ الگ ترک رہنا پسند کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ جو اتحاد ہے اس میں قوت ہوتی ہے اتفاق میں برکت ہوتی ہے جب آپ متحد ہوتے ہیں تو آپ کو توڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی مقام پر ڈھا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے تو آج ہم تھوڑا سے اس طرح بھی فوکس کریں گے اس لیے کہ ہمیں اب باہمی قوت کی باہمی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو چلیں گے مہتر مائر امزیار کی طرف اور جانیں گے کہ جوائنٹ فائملی سسٹم میں کس طرح سے ان چیزوں کو تقویر دی جا سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرش دیکھو ہمارا جو مذہب ہے نا دین اسلام بے انتہا خوبصورت مذہب ہے اور اس میں بڑی خوبصورت لیمیٹیشنز دی ہے کیونکہ لیمیٹیشنز یہ نہیں ہے کہ دین اسلام میں ہے لیمیٹیشنز اللہ تعالی نے اس پوری دنیا میں دی ہے کیونکہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہر آزادی کے ساتھ پابندی مشروط ہوتی ہے کیونکہ اگر آزادی کے ساتھ پابندی نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اگر سمندر اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے تو وہ سنامی بن جاتا ہے اگر ہوایں تیز چلنے لگتی ہیں تو وہ گھروں کو اڑا کے لے جاتی ہے کوئی بھی چیز اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے یہ جو نظام شمسی جو ہے ہر چیز اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے جس دن وہ اپنے دائرے سے نکل آئے گی اسی دن قیامت آ جائے گی ہر چیز تباہ ہو جائے گی تو میرے رب نے ہر چیز ایک پابندی کے ساتھ بنا دی ہے اسی طرح یہ جو فیملی کا نظام ہے اس میں بھی کچھ پابندیاں ہیں جسے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں ایک چیز اور بھی ہے کیونکہ پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا تو ایک چیز کا میں کہوں گی کہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوقات جو دنکے ہیں وہ جس طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلیں ان کو بھی ہم لے کر ساتھ چلیں بہت ساری باتیں بھی ہم کریں گے کیونکہ خاندانی نظام مشترکہ خاندانی نظام کی بات ہو رہی ہے اور ان میں آپس میں محبت کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ سے کچھ دیر کی دوری ہم اختیار کریں اس پر آپ نراز مت ہوئے گا کیونکہ ہم آپ سے بھی کچھ دیر میں واپس ملیں گے ایک مختصر سے وقت پر کے بعد پروگرام میری پہچان کے ساتھ تسبے وعدہ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں جیسا کہ آپ سے کہا تھا نراز مت ہوئے گا تو یقیناں دیکھیں میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس واپس آگئے ہوں اور ہم بات کریں جوائن فیملی سسٹم کے حوالے سے جو کہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے ہر گھر کا ٹاپک ہے گھر میں لڑائی جھگڑے بے پناہ ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر جو ہیں وہ بڑے بڑے معاملات کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انتہائی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت ہی بری صورتحال ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اقلاق ہمیں اس چیز کے لیے اجازت نہیں دیتا جن قدروں کو ہم بھول جاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ کس طرح سے آپس میں محبت رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کچھ پابندیوں کے حوالے سے چلتے ہیں سلسل اقلاق ہمیں سے جوڑتے ہیں تو سیرش ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا دین اسلام اس قدر حسین مذہب ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز میں ایک پابندی دی ہے تو وہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو عورت کو اس ہجاب کی پابندی ہے تو ظاہر ہے جب ہم جوائن فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو عورت کو اپنی حد کا تائین کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جوائن فیملی سسٹم کے باہرحال بہت فوائد ہیں آپ کے بچے جس چھاؤں میں رہتے ہیں سپیشلی میں بات کروں گی دادہ دادی کی اور ان بڑوں کی جس پرورش میں وہ پلتے ہیں پھر اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ آپ کو ایکنومک ایکنومکلی جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے پھر بچوں کو جو درزگاہ ملی بھی ہوتی ہے جو سیفٹی ملی بھی ہوتی ہے پیرنٹس جس قدر مینٹل پیس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں مل کر ایک گھر کا محول بہت اچھا کر دیتی ہیں کچھ پرابلم آتی ہیں یقیناً آتی ہیں پھر آپ اس میں ایک اور چیز لرن کرتے ہیں which is called patience ٹھیک ہے آپ اس چیز کو بھی slowly اور gradually جوائن فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے لرن کر رہے ہوتے ہیں اچھا دیکھو اسلامی معاشرہ جو ہے نا ہمیں ہمیشہ اسے کہتے ہیں اسلامی امہ ٹھیک ہے یہ ایک پورا کنبہ ہے جیسے کہ ابھی فرمایا انہوں نے کہ ایک بھائی بھائی ہیں ہر حدیث میں یہ ہے کہ آپ بھائی بھائی ہیں اپنی چیزیں باٹ لیں آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کر لیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالی تمہارے رسک میں برکت دیتا ہے تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے رسک میں برکت دیتا ہے تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے اور تمہاری عمر دراس کرتا ہے اگر تمہارا حسن سلوک تمہارے رشتے داروں کے ساتھ بہترین ہوتا ہے تو دیکھو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتا چل جاتی ہے اب رشتے دار کون ہوتے ہیں رشتہ دار وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ایمیج ایٹ جو آپ کے فیملی میمبرز ہوتے ہیں پھر فیملی میمبرز میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں آپ کے بیوی بچے آ جاتے ہیں آپ کے بھائی بہن آ جاتے ہیں پھر اگر آپ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ اس میں سے ایک کوئی ایسا ہے جو زیادہ کما رہا ہے اور وہ ان کو فائنانشلی سپورٹ کر رہا ہے یا وہ ان کو مورل سپورٹ دے رہا ہے تو آپ اللہ کی نظر میں ایک بہترین مسلمان کے روپ میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ آپ جو کچھ اپنے فیملی پہ خرج کر رہے ہیں وہ ایک طرح کی چیارٹی بھی ہوتی ہیں بے شک وہ خدا نہ خواستہ غریب نہیں ہیں لیکن آپ ان پہ خرج کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں ایک طرح کی چیارٹی بھی ہے تو یہ بہت سارے فوائد ہیں جو آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک معاشرے میں بہترین نظام بھی رائچ کر رہے ہوتے ہیں اچھا دوسری بات ہمیں یہ بھی سوچنی چاہیے کہ دیکھو ہم جہاں رہتے ہیں ہم وہاں کے اس خطے کے زمین کے اس خطے کے کلچر کو بھی اپناتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس حصے میں رہتے ہیں تو ظاہر ایک کلچرل انفلنس ہمارے اوپر ہوتا ہے اور ہم جس زمین کے خطے میں رہتے ہیں تو وہاں کا جو ایک سراؤنڈنگ کا کلچرل انفلنس ہمارے اوپر ہے that is joint family system اب جبکہ وہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اسے اپنائیں اور اسلام کی جو جو خوبیاں موجود ہیں ان کو اس سسٹم میں پروتے چلے جائیں پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو اچھا کرتے چلے جائیں اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی ناظرین نے بھی کچھ دن پہلے ارم بات کر رہی تھی رشتوں کے حوالے سے تو رشتے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جس طرح سے انہوں نے بھائیوں کا بھی تذکرہ کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظام جہاں بنا دیا جاتا ہے جہاں پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کیونکہ بیٹیاں تو بیا کے چلی جاتی ہیں دوسرے گھروں میں آ جاتے ہیں بیٹے تو بیٹے جب اپنی بیویوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تو عمومن لڑائی جھگڑے بے شمار ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں رشتوں کا احترام کتنا ضروری ہے اور کتنی پائیداری اور کتنا تحفظ پراہم کرے گا اس جوائنٹ فیاملی سسٹم کو یہ جانتے ہیں مہترمہ سادیان ساری سائے پاس ہمارا پورا دین ہی جو ہے نا آداب اور عدب کا دین ہے اور اس کے اندر جن گھرانوں میں رشتوں کا تقدس سکھایا جاتا ہے تربیت میں شامل کیا جاتا ہے وہ پھر اس کا علم جن کو ہوتا ہے وہ پھر عدب اور عداب کا بھی لحاظ رکھتے ہیں عدب اور احترام ایک دوسرے کا اکرام جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ دیکھئے بحیثیت انسان بھی بحیثیت مسلمان بھی ہمیں اتنے عداب سکھائے گئے ہیں کس طرح سے کیا ہمیں کرنا ہے کیسے پیش آنا ہے کس کے ساتھ اور پوری انسانیت کے حقوق اللہ تعالیٰ نے فرائز دے دی ہیں اب جب ہوں اخلاقی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی بھی تین قسم ہے پہلے قسم تو وہی ہے کہ اس کے اندر حقوق و فرائز ہیں دوسرے قسم جو ہے وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق رزیلہ ہیں ٹھیک ہے اور پھر تیسرے قسم جو ہے وہ عدب اور عداب ہیں یہ وہ پابندیاں ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے ان کو اپنائیں تاکہ تہذیب یافتہ ہوں بیسیکلی یہ جو عدب اور عداب ہیں یا آپ کو تہذیب یافتہ بناتے ہیں جہاں آپ رشتوں کے تقدس کے تحت آپ بڑوں کا اکرام کر رہے ہیں آپ چھوٹوں سے شفقت کر رہے ہیں یہ سارے معاملات سکھاتے ہیں اس میں پھر زبان سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑھا شخص تھا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے شخص نے کہا یہ میرے والد ہیں تو آپ نے اس قدر حسن ہے اس میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی کہ آپ نے فرمایا ان کے آگے کبھی نہ چلنا ان سے کبھی تم پہلے نہ بیٹھنا ان کے سامنے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنا جو ان کے لئے گالی بن جائے اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ کسی کو ان کے اور اپنے درمیان نہ آنے دینا تو یعنی یہ جو ہمیں سکھائی ہیں یہ آداب یہ پابندیاں یہ ہمیں بیسیکلی تو محذب بنا رہی ہیں اگر آج ہم اپنی زبان کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں تو قرآن کا حکم تو جا بجا ہے قولو لنا سے حسنا واسرہو ذاتہ بینکم قولو قولن صدیدہ یعنی اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے ہمیں کرنا ہے واللزینہم عن اللغو موردون ان جو ایمان والے ہیں وہ کبھی لغو اور بغیر ضروری بات نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ یہ زبان کی کیفیات جو ہیں وہ بھی اس پر شامل ہیں اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے نہ چلنا پہلے نہ بیٹھنا اور اسی طرح سے ان کے غزہ کا ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا یہ تمام عدب اور عداب ہیں چھوٹوں کے ساتھ بے پناہ شفقت اور محبت صرف آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے کسی اور کا بچہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے اس نے بھی آپ سے ہی سیکھنا ہے وہ عدب اور عداب تو ہمارے اخلاقی تعلیمات کے اندر بہت ہی لیمیٹڈ مدرسوں میں سکھائی جاتی ہیں یا تعلیمی اداروں میں اور بہت ہی وہ تربیت کا حصہ ہے کیونکہ وہ بھی اس میں بھی کمی ہے تو اس وجہ سے آج کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں عدب اور عداب کی پابندیاں اور ان کا لحاظ کرتا ہے لہذا وہ پھر آگے والا جو آنے والا جو خاندائنے اس کی نسل جب وہ آگیا آتی ہے تو وہ اسی طور کے اوپر جیسے اس نے پیچھے گھر کے اندر دیکھے ہوتے ہیں وہ اس طور کے اوپر اسی طور پر پروان چاہ رہا ہے بہت کل صحیح اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ پیملی سسٹم کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ اگر آپ کو کہیں بہت کے ملک میں جانا ہے آپ وہاں جاپ کرتے ہیں کماتے ہیں تو آپ کو پیچھے اپنے بیوی اور بچوں کی افرکت نہیں ہوتی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی کوئی نہ کوئی ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور وہ محفوظ ہے اگر ان کو رات گئیں یا وقت بے وقت کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ان کو کسی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا بلکہ ہمارے گھر میں سے ہی کوئی نہ کوئی ان کے پاس موجود ہوگا اسی طرح اگر آپ خود پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں یا جاپ کرتی ہیں یا باہر تو وہ جوائن فیملی سسٹم آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے پیچھے اسی طرح سے اگر آپ فیملی میں موجود ہیں اور فیملی کے ساتھ سب کو لے کر چل رہی ہیں اور گھر میں سربراہ کی صورت میں آپ کے شوہر یا آپ موجود ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو وہ پوری فیملی بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ کی بھی وہاں پر کچھ جو ذمہ داریاں وہ ہیں سربراہی کا وائز بن جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں گھر کے سربراہ کا وہ والد والدہ ہیں بھابی ہیں بہو ہیں بیٹا ہیں بیٹی ہیں ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے سیریج دیکھو شرح میں تین اوقات ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اولیہ کی زندگی سے بھی اور اصحاب کی زندگی سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مطلب ہم تک پہنچے ہیں کہ ایک فجر کے بعد ایون غلاموں کے لیے بھی جو گھر میں ہوتے ہیں اور ایون جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں یا ایون اگر اب ان کو جو ایک جوائن فیملی سسٹم میں ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا آپ کے بھی بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ کے بھائیوں کے بچے بڑے ہو گئے ہیں یا بہنوں کے بچے آپ کے گھر آتے ہیں تو تین اوقات ایسے ہیں کہ جیسے فجر کے بعد کا وقت ہے کہ اگر نماز سے فارغ ہو کے وہ سو گئے ہیں تھوڑی دیر یا دن کے کھانے کے بعد کا وقت ہے کہ آپ ارام کر رہے ہیں اور عشاء کے بعد کا وقت ہے کہ اس وقت آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں یا اگر بہت ضروری کام ہے تو اجازت لے کر پھر آپ کسی کے پورشن میں جائیں یا کسی کا اگر کمرہ ہے تو اس وقت آپ جائیں ونہا وہ اوقات ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں تو بہتر ہے دوسری بات یہ کہ گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو اگر ایک دوسرے کی پریویسی کا خیال رکھا جائے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بے انتہا ایک اچھا عمل ہے تیسری بات میں یہاں یہ ضرور بولوں گی کیونکہ میں خود ایک جوائن فرمیلی سسٹرم میں رہتی ہوں الحمدللہ اور دیکھو یہاں پر اپنے ناظرین کے سامنے بیٹھی ہوں اور بہت پرسکون بیٹھی ہوئی ہوں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بچے ہیں اس سب کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ پتا ہے کہ گھر میں ہیں اس چیز کا اور تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے سہرش ہمیں کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل آ رہی ہوتی ہیں اس گھر کی بنیاد میرے ساس سسر نے رکھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے بنائے ہوئے اصول الحمدللہ اس قدر مضبوط تھے وہ پیڑ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی جڑے اب اتنی مضبوط ہو گئی ماشاءاللہ کہ اس کی چھاؤں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اب اس گھر کے جو بڑے ہیں ہم سے بڑے ہیں تو وہ اس گھر کو اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے کہ تم نے بات کی کہ جو بڑے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تو وہ انہی اصولوں پر چل رہے ہیں کیونکہ مجھے آج تک یہ عیاد ہے کہ جس دن میرے سسر کا انتقال ہوا تو میرے گھر کے اب جو بڑے ہیں میرے جید انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا سب کو بٹھایا اور کہا کہ ایک بات سب یہ سمجھ لیں کہ یہ گھر اسی طرح چلے گا جیسے کہ ہمارے والد کی زندگی میں چلا کرتا تھا اور الحمدللہ کہ چار سال ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ آگے بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی پریشانی نہیں آئی تو اگر چھوٹے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور بڑوں کو بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے اندر اتنا تدبر پیدا کریں اور اپنی بڑائی بیان کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور چھوٹے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو یقین مانو میں تم سے وہ پابندی اور لیمیٹیشنز کی بات کی تھی نا دونوں وہ جو اپنی حدوں میں رہتے ہوئے کام کریں نا تو ماملہ اسی خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہتا ہے کیونکہ پریویسی سب کی ہوتی ہے عزت نفس سب کی ہوتی ہے اگر آپ کسی کی عزت نفس کو نہیں چھیڑیں گے تو ماملہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا اللہ تعالی نے سب کی عزت نفس رکھی دیکھو ہمارے گھر میں ایک جو کام کرنے والی آتی ہے نا اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے اور ہمارے مذہب میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی بھی عزت نفس کو مجروع کریں تو یہاں تو اپنے سگے رشتوں کی بات ہے آپ ان کی عزت کریں گے وہ ساری زندگی آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے بچے وہی چیز دیکھتے ہوئے چلیں گے بلکہ ابھی تم بات کرنی تھی تو مجھے بہت خوبصورت ایک شیر یاد آیا جو آج کے زمانے کے لیے بڑا حضبحال ہے کہ بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پہ کم انے انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے بے شک بے شک اب ایک اور کام بہت ضروری آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بریک کا وقت ہو گیا تو کہیں میں جائے گا آپ سے ملاقات کریں کہ ایک وقت اصر سے بریک کے بعد پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک پار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور جہاں تک بات ہو رہی بریک کی تو ابھی تک ہمارے ہاں یہی ڈسکس چل رہی ہے کہ یہ مشترکہ فیملی سسٹم یعنی جوائن فیملی سسٹم کے حوالے سے اس خاندانی نظام کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں جو کہ انتہائی خوبصورتی کا حامل ہے اور بہت کم جگوں پر جیسے کہ پاکستان میں سسٹم دیکھا جاتا ہے اور اب تو یہاں پہ بھی بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں تو رشتوں کو سمجھنا ان کا اعترام کرنا تو درکنار لڑکے اور لڑکیاں یہ خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ جلدی سے اپنا گھر علیدہ کریں اور سنگل فیملی سسٹم کر کے چھوٹا سا گھر سے جائیں جو کہ ان کا حق بھی ہے کیونکہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ہمیں ایک اٹھا رہنا کی کتنی ضرورت ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اس پہ ہم بار بار کوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں آگے بڑھنے میں ترقی کی راہوں میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بنے جہاں ہمیں لگے کہ رکاوٹ آ رہی ہیں یا کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے اور اگر راستے الگ کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصان ہے یعنی سنگل فیملی سسٹم کی کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مہترمہ سادیان ساری صاحبہ دیکھو سہرش ابھی کافی مطلب جو بھی گفتگوئی ہے اس کے اندر ویسے واضح وہی گئے ہیں فائد بھی اور نقصان آدھ بھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں جب میرے دین میں ملجل کر رہنے کا جو ہمیں کانسپٹ اتنا عظیم و شان دیا ہے اس کے اندر واقعی میں فوائد زیادہ ہیں اس لحاظ سے بھی زیادہ ہیں کہ ایک تو آپ کے اس خاص طور پر اس مہنگے اور مادیت پرستی کے دور کے اندر ایک تو آپ کے اخراجات بہت کم ہو جاتے ہیں دوسری یہ میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ آنے والی جو نسل ہے وہ جو دیکھ رہی ہے وہ بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے خاموش تربیت ہماری ایک ہوئی تھی کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے ہمیں ہماری تربیت کر رہے تھے بلکل وہی محول اگر اس بچے کو ملتا ہے جہاں دادہ دادی ہیں جو کہ والدین ہیں اور بہت زیادہ ان سے عزت اور محبت کا معاملہ ہے اور وہ ان کی شفقت بھی انہیں مل رہی ہے اور پھر یہ کہ بہن بھائی ان کی بھی مل رہی ہے تو وہ جو آنے والی نسل ہے اس کے لئے بہت فائدہ بان رہی ہے میں جاؤں گی سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طریبہ سے بھی ساتھ کچھ شامل کرتے ہیں سیرش آقا علیہ السلام نے کسی تعداد میں تعلیمات یہ ہم تک پہنچی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہم سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچا ہے اور جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا کہ الگ تھلگ رہنے والا جو ہے وہ نہیں بلکہ تکلیفیں برداشت کر کے ملجل کر رہنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور کے اندر جب افراد آیا کرتے تھے صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لئے جہاد پر بیعت کے لئے تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے والدین کا تو وہاں ہمیں والدین کا جو مقام ہے اس قدر عظیم الشان اس کا ہمارے علم کے اندر بات آتی ہے پھر آپ کی جو بے پناہ شفقت تھی حسین کریمہ ردوان اللہ علیہ مجمعین سے اس کے اندر آتی ہے پھر آپ کے پاس جب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں آپ کے پاس جب حضرت شایمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں وہ ہمیں کیفیات ساری وہ نظر آتی ہے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اقربہ پروری کو حملی طور کے اوپر کر کے دکھا ہے لیکن بہت زیادہ اس کے اندر محبت اور تقدس شامل فرمایا ہے کہ جو ہمیں رشتوں کے اندر لے کر آنا ہے اور ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور خاص طور پر رحم کے رشتے دیکھئے رحم کے رشتے اللہ کی صفت رحمان کے ساتھ منصوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کی جو صفت ہے رحمان کی تو وہ اللہ سے شکایت کرتی ہے اگر کوئی رحم کے رشتوں کو جو ہے وہ الگ کر دیتا ہے اور توڑ لیتا ہے اور اسی طرح سے ہمیں مختلف آیات ملیں گی سورہ روہد میں بھی اور مختلف وقامات پر کہ جہاں پر رحم کے رشتوں کو چھوڑ دینا یا ان سے قطع کر لینا کیونکہ دیکھیں اس وقت انسان اس قدر انا پرست اور خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنی سیلف کو دیکھ رہا ہے میں الگ میرا اپنا طریقہ میرا اپنے حالانکہ جو ایک خاندان کی اصول ہوتے ہیں ان کے تحت لے کر چلنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں شامل ہے آپ کی تعلیمات اس میں شامل ہیں تو ہر وہ عمل جو ایک مسلمان کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کی اس میں کیا رضا ہے اور ہمیں ہر عمل کی ایک تصفیر جو ہے وہ ہر وقت کے اوپر ملے گی جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے روزے تو اس کے اندر اگر ہماری تکلیف کی کیفیت اگر آ رہی ہے دوسرے کا مزاج بالکل مختلف ہے تو آپ دیکھیں اس تحمل اور برداشت پر بھی اب جیسے عدب آداب کی بات ہوئی تو اخلاقی ایک نظام جو دیا ہے اس میں تمام حقوق و فرائض ہیں آپ اپنے فرائض ادا کریں دوسرا کر رہا ہے آپ کو اگر محروم رکھ رہا ہے اس کو بھی عطا کریں یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی محروم کرے تم عطا کرو کوئی ظلم کرے ماف کرو یہ ہے ہمارا دین تو یہ تحمل اور برداشت کے تو بہت ہی درجات اللہ کیاں ہیں اور اللہ تمارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے اور خاندانی سسٹم میں اس کا بہت زیادہ ہمیں احتیاط کے نہیں چاہتے ہو یعنی کہ ہمیں فرقہ نہیں ڈالنا ہے اور پھر ایک اور جگہ سورہ انفعال میں فرمایا ہے کہ تم الگ ہو جاؤگے بلکل اس کی مثال ایسے دی گئے یہ تفسیر میں کہ یہ تمہاری مچی ہے اور اس کو جب تم بند کرتے ہو تو قوت ہے لیکن جب الگ الگ انگلیوں کی قوت نہیں ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے آپ کی طرف ہوں گی رہا ہم بات کر رہے تھے میں نے ادھر سنگل فیملی سسٹم کے تو آپ کی طرف جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے آوں گی کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اگر نقصانات ہیں تو تھوڑا سا ان کو بھی ہم واضح کریں تاکہ اس کا بھی تدارک کیا جا سکتے بس سہرش نقصانات اس کے یہی ہے کہ اگر آپ میں تحمل نہیں ہے آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ سرکار علیہ السلام کی زندگی سے اس قدر خوبصورت ہمیں مثالیں ملتی ہیں آپ میں برداشت نہیں ہے آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے آپ چیزوں کو بات نہیں سکتے آپ اگنور نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں اگر آپ ایک چھت کے نیچے اس کو جہانم بنا رہے ہیں کیونکہ دیکھو میں تو مذہب میں ہے ہی نہیں کیونکہ میں اور تکبر تو ابلیس میں تھا تکبر اس نے کیا انا اس نے دکھائی میں اس نے کیا اللہ نے اسے رانگے درگا کر دیا اللہ نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا تو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر تو آپ ایک چھت کے نیچے رہی نہیں سکتے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کو اگر جنت نہیں بنا سکتے تو جہانم بنانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ الگ ہو جائیں اور الگ رہ کے آپ ایک دوسرے سے محبت کر لیں ایک دوسرے کی عزت کر لیں ایک دوسرے کے تقدس کو پامال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ الگ رہ کے ایک اور بھی چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد جسی نعمت بھی اللہ کرتا ہے تو اس وقت تو مابب اور بہن بھائی یاد آ رہے ہوتے ہیں اس وقت امی آپ آ جائے گی کچھ عرصے کے میرے پاس بہن آپ آ جائے گی کچھ عرصے کے میری بی بی ایک ایلی کیسے کرے گی اس وقت کیا ہے خیال نہیں آتا ہوگا بس یہی تو بات ہے کہ اپنی ضرورت کے اوپر وہی ماں یاد آتی ہے وہی بہن یاد آتی ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس چھاؤں سے نکل کر آئے ہیں وقتی فائدے کے لیے وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ساری زندگی اس عورت نے ہمیں پالا ہمیں اتنی تربیت دی کس لیے کیا تھا کم سے کم ہم کچھ تو ریٹن کر سکے نا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا جو احترام ہے وہ اللہ تعالی کا احترام ہے والد کی نرازگی میں اللہ تعالی کی نرازگی ہے ماں کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نیت بانتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد تو میں خدا کی قسم اپنی نیت توڑ دیتا تو دیکھو میرے سرکار علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اپنی والدہ کے لیے تو یہاں سے والدہ کی عزت کیا بیان ہو رہی ہے سہرش ہم اس والدہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں میں ایک بات اور بیان کر دوں اپنی بہنوں کو بھی کہ خدا کے واسطے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو اولاد اولاد ہوتی ہے یہ نہ سوچیں کہ بہو کے والدین ہیں اللہ تعالی نے بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری رکھی ہے اگر آپ کی بہو کے ماں باپ ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ان ماں باپ کی ذمہ داری اس بچی کے اوپر ہے خدا رہا اس کو وہ ذمہ داری پوری کرنے دیں اور اس کا ہاتھ بنے وہ ذمہ داری پوری کرنے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے گھر آگئی تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں بنیں گے تو وہ بہت تڑپے گی کیونکہ وہ اس کے اوپر وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرے اور یہاں پہ دیکھو السرکار علیہ السلام کی زندگی سے ایک سسر کی حیثیت سے کس قدر خوبصورت وہ واقعہ ہے چہی تھی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے دیکھا کہ کچھ مطلب موت اچھا نہیں تھا بی بی فاطمہ تزورہ خاتون جنت کا سمجھ گئے کہ حضرت علی سے کچھ گھٹ پٹ ہوئی ہے باہر واپس آئے پوچھا حضرت علی کہاں ہے پتہ چلا مزید نوی میں ہے گئے تو حضرت علی اس وقت سو رہے تھے اور زہرہ کے مٹی تھی گرد تھی تو جب ابو تراب کا جو آپ کو لقب دیا وہ اسی وقت دیا تھا کہ بیٹ گئے دوزانوں اور آپ کے سر میں ہاتھ پھرنے لگے اور فرمایا اٹھو ابو تراب اٹھو تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی مل جائیں تو مجھے ابو تراب سے زیادہ عزیز نہیں ہے لے کر گھر آئے لیٹ گئے ایک طرف حضرت علی کا ہاتھ رکھا دوسری طرف بی بی فاطمہ تزورہ کا ہاتھ رکھا اور کہا فرمایا کہ بولو کہ ہم میں صلاح ہو گئی یہ کردار تھا بحثیت سسر کے تو دیکھو فیملی ٹائز اس کو کہلاتے ہیں آج کی طرح نہیں کہ میری بیٹی کو کیا کہہ دیا فوراں پکرا ہاتھوں لے گئے میری بیٹی کو کیا کہہ دیا تو یہ رشتے ہوتے ہیں اس طرح سے رشتے بنتے ہیں چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے رشتے بنائیے تاکہ گھر آباد ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ آباد گھروں میں ہے تاکہ مسلمان آباد ہوں اور ہماری اولادیں آباد ہوں بلکل بلکل اور اسلام کی وقع اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ نہیں اکٹھے رہ سکتے ہو آپ کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں یا آپ کے ذہنی اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ میں صبر تحمل اور محبت اور عصار کا وہ جذبہ نہیں ہے تو آپ الگ ہو جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اپنے رشتوں کا احترام کھو دو یا اپنے رشتوں کا تقدس پامال کر دو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور دوسری جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ رشتیں ملے ہی نہیں ہوتے جو ہوتے ہی تنہا ہیں تو ان سے جا کر کبھی ان رشتوں کی اہمیت پوچھو یا وہ جن کے پاس بہت تھوڑی دیر کے لیے یہ رشتیں آئے ہوں اور ان کے ہاتھ سے ریت کی مانند بھسل جائیں تو ان سے جا کر ان رشتوں کی اہمیت پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان رشتوں کا کوئی مدے مقابل نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آج تک ہمیں کوئی سرشتے جیسا ملا کیونکہ ذرا سی بھی تکلیف ہو تو یقین جانئے بھائی خون دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ذرا سی تکلیف ہو بہنیں تڑپ جاتے ہیں اور ماں اور باپ کا تو کیا کہنا کہ ساری ساری رات دعاوں میں گزار دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو تحجت کی نمازوں میں بھی صرف اٹھ کر یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی تمام عزت و نعمت سے مالا مال کر دینا تو وہ والدین کس طرح اپنی اولاد کے لیے برائی کر سکتے ہیں یہاں پر تو ایک بات ہی ثابت ہو رہی ہے کہ یقینا ہم لوگوں میں غلطیاں ہیں اگر ہم ان غلطیوں کو دور کریں گے آپس میں محبت پیدا کریں گے عصار کی طرف آئیں گے قربانی کی طرف آئیں گے تو یقین جانیے یہی گھرانے جو آج سنگل ہیں یہ مشترکہ خاندانی نظام کے صورت میں ہمارے سامنے ہوں گے آخری لمحاتیں ایک ایک لائن کا کیا پیغام دیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے سہرش کے حقیقتا جو جو جوانٹ فیملی سسٹم کے اندر جو اصول اور قوانین کے ساتھ چل رہے ہیں لوگ دیکھیں اصول اور قوانین اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو ساتھ دیا ہے پاوندیاں بھی اور قوانین بھی تو جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہاں کے بچوں کی ایک الگ ہی کیفیت ہے ایک بہتر فارم میں وہ نکلتے ہیں ایک بہتر کانفیڈنس کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہے ہیں یہ مطلب تجربہ اور مشاہدہ اپنا اپنا کرنا پڑے گا یقین ہے ہر ایک کو اپنا اپنا تو اس لیے اس کی بھی اس کے اس کو جانے اہمیت کو کیا ایک لائن میں کیا پیغام دینا چاہیے بس سہرش یہی کہنا چاہوں گی سرکار علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے بے شک کیونکہ سنتوں کے بغیر آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں رب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں بہت شک بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا اور خوبصورت پیغامات کا انشاءاللہ اللہ اللہ کے لئے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے نئے موضوع کے ساتھ لیکن ناظرین آپ کے ساتھ ہمیشہ بات ہوتی ہے اور یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اپنا احتساب کریں دیکھئے ابتداء انسان اپنے سے ہی کرتا ہے کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ ان تین انگلیوں کو دیکھ لیا جائے جو آپ کی اپنی جانب اٹھ رہی ہیں اس لیے کہ ہم خود کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہے اب ہم اپنی غلطیاں صداریں گے تو یقین جانئے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو برکت دے دیتا ہے اس دسترخان پہ برکت عطا کرتا ہے جہاں پر محبت اور پیار ملتا ہے جہاں پر آنے والے کے لیے ماتھے پر بل نہیں ملتے بلکہ دسترخان وسیع کر کے اس کے آگے پلیٹ بڑھا دی جاتی ہے تو یہ مشترکہ خاندانی نظام کا ہی تحفہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتوں میں محبت اور مودت کے ساتھ رہیں اور اپنے اس رشتوں کو پروان چڑھائیں اپنی مذبان کو دیجئے گا آج کے اس پروگرام سے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دوبارہ ہوگی ملاقات آج کے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کتاہی پر محفی کی طلبگار ہوں فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ